بسم اللہ الرحمن الرحیم حسین سے ایک چھوٹی سی آئیت پڑھی ہے توجہ رکھ لاؤں چھٹے امام سے ایک بندے نے کہا مولا میں نے آج تک کبھی نماز نہیں چھوڑی پانچ وقت کی نماز پڑھتا ہوں مولا نے کہا کسی ایک نماز میں ایک رکت کے بعد سورہ حسین بھی پڑھتا ہے کہتا ہے مولا حافظ انقاری ہوں بسم اللہ سے ون ناس تک قرآن میں ایک سو چودہ سوریں ہیں چھاسی مکی ہیں چھائیس مدنی ہیں تین لاکھ پچیس ہزار اٹھتر حرف ہیں میں نے پورے قرآن کو پڑھا پورے قرآن میں سورہ حسین ہے ہی نہیں تو مولا میں پڑھوں کیسے امام نے تکیہ کی ٹیک چھوڑی اللہ کے جلال کو جلال آیا مولا نے کہا کہ تُو نے آج تک سورہ فجر نہیں پڑھی وہ سورہ حسین ہی تو ہے اللہ اکبر جاغنا اور گردین صاحب خدا کی قسم اس سورے کے اندر بڑے مسئلے حل ہو رہے ہیں پہلا مسئلہ پتا کیا حل ہو رہا ہے یہ آیت یہاں سے شروع کیوں نہیں ہو رہی وقت صبح ہے بسم اللہ سے ون ناس تک پورے قرآن میں لفظ صبح پتا کتنی دفعہ ہے علمدہ ایک کاغذ پینسل کھول لے میں لفظ بھیجتا جا رہا ہوں اسے لوٹ کرتا جا کیونکہ ہر بندے کو نہیں پتا یہ مجھے پتا ہے کہ میں نے ساری دوپیر کتنی محنت کی ہے ابھی پتا چل جاتا ہے لفظ صبح پورے قرآن میں چار مرتبہ ہے پانچ دفعہ ہو تو گردن کٹا دوں گا لیکن صبح نہیں ہے افتغار بھائی فجر ہے صبح آتی ہے توجہ رکھنا یہ بالکل ایسے ہے جیسے علامہ ادرسل زیادی صاحب سے کسی نے پوچھا تھا کہ محمد کے اصحاب میں اور حسین کے صاحب میں کیا فرق ہے تو علامہ ادرسل زیادی صاحب نے کہا تھا چونکہ میری عادت ہے میں جواب لکتے میں دیتا ہوں اسی طرح یہ بھی لکتے میں دیتا ہوں بس یہی فرق ہے آو کا اور جاؤ کا توجہ رکھنا آو کا جاؤ کا اور میرے استاد مہتر میں اس جملے کو پتا ہے کیا کہتے ہیں کہ بہتر اور تہتر فرقے کا فرق پتا ہے کیا ہے بہتر اللہ کو مانتے ہیں ہم اللہ کی مانتے ہیں کو کی توجہ رکھنا ہے آو جاؤ جا کے سننا رسول کہتے تھے آو آتے نہیں تھے حسین کہتے ہیں جاؤ جاتے نہیں ہیں اور میں نے جو آیت پڑھی ایسی کے زمن میں میں ایک بات کرنے لگا ہوں گردی صاحب میں تقریر کر رہا ہوں اس کے بعد قبلہ کریں گے اب یہ تھوڑی ہے کہ قبلہ کے بعد میں پھر کروں گا اور سے سننا بات میں کوئی بات کرنے لگا ہوں پھر علامہ حاشمی صاحب کریں گے ان کے بعد پھر میں کروں گا ایسا تو نہیں ہے نا یہ کیا وجہ ہے جب ایک دفعہ چراغ بجا دیا پھر جلا دیا پھر دوسری دفعہ کیوں کہا آپ پھر بجاؤ پھر جلا دیا جا کے سننا پھر تیسری دفعہ کہا میں کہہ رہا ہوں پھر بجاؤ پھر جلا دیا جب اب آد تو پہلی دفعہ حسین جیسی حجت نے کہہ دی بجاؤ جو جانا چاہتا ہے وہ چلا جائے میں بطول کا بیٹا اس کی جنت کا زامن ہوں پھر دوسری دفعہ پھر تیسری دفعہ جا کے سننا اصل میں ان بیٹھے انہوں میں سے کسی ایک کو حسین واپس بھیجنا چاہتے تھے اللہ و اکبر جا کے سننا علمدار بیٹا آپ سے میرا ایک سوال ہے میں علامہ استغار صاحب سے ایک لاکھ رپے لوں ان کا میرا معاہدہ ہو جائے واپسی سال بعد ہوگی جیسے ہی ایک دل واقعی رہ جائے سال میں میں اپنے گھر میں اس معاہدے کو پھار دوں تو باتیں دو ہیں تیسری نہیں کیا یا میں نے زیادتی کیا وعدہ خلافی کیا یا مجھے ایمان بہت زیادہ ہے کہ جب ان کو میرے معاہدے کے پھارنے کا پتہ چلے گا یہ مسکرائیں گے اب جب توحید کا اور حسین کا معاہدہ ہو گیا معاہدے میں جان ہے نہیں تین دفعہ چراغ بجا کے جلا کے حسین زمانے کو درست دینا چاہتے ہیں جان تم ابھی تک گئے نہیں کہتے ہیں مولا اس لیے تین دفعہ چراغ جلایا اس دفعہ بجایا میں چلا جاؤں کہ مولا میری ولا کہا جائے گی کہ جان اگر تیری ولا اتنی ہے تو ہم معاہدہ کینسل کر دیتے ہیں ہے توہ جو رکھنا گردیش صاحب یہ جو حسین نے معاہدہ کینسل کیا تنویر لقوی کے ساتھ تھا معاہدہ توحید کے ساتھ تھا مجھے تو ایک آیت یاد آتی ہے حسین کی نظر میں وہ آیت تھی اس لیے حسین نے کہا اس معاہدے کو کینسل کر دو یہ تو وہ چاہتے ہی نہیں بس چاہتے ہی وہ ہے جو وہ چاہتا ہے اس کا مطلب ہے ادھر معاہدہ کینسل ہوا ادھر توحید نے بھی چاہا کہ حسین تو نے ٹھیک گیا میں بھی یہی چاہتا تھا توہ جو رکھنا تو یہ اثرار اس میں چھپے دے اچھا کیبلا اہل تشیر کی تفسیریں تو ایک طرف مجھے اتنا لطف آیا نا جو اہل سنت کے عالم نے تفسیر کی ہے تفسیر کبیر میں علامہ فقر الدین راضی نے آٹھویں جلد اب اس سے بڑا حوالہ اور میں کیا دوں یعنی کوئی کہہ نہیں سکتا ابھی تنویر لکھوی سے پوچھا تو کہاں سے پڑھ رہا ہے جلد آٹھ صفحہ نمبر پانچ سو ستتر اس میں وہ پتہ کیا کہتا ہے کہتا ہے والفجر کا ترجمہ ایسے نہ کیا کرو مجھے قسم ہے فجر کی وہ کہتا ہے جب بھی کیا کرو یوں کیا کرو مجھے قسم ہے فجر تحید کبریہ کی اللہ اکبر ہے پھر کہتا ہے ایسے نہ کیا کرو والایل اچھرے مجھے داثراتوں کی قسم کہتا ہے نہیں یوں کیا کرو مجھے قسم ہے ان داثراتوں کی جو پورے سال کی راتوں سے بزرگ ہیں جو بزرگ گراتے ہیں کہتا ہے دو کی قسم محمد اور علی کی قسم یا فاطمہ اور علی کی قسم والوطر ایک کی قسم ہے تو اس نے تفسیر کر کے زمانے کو بتایا اور یہاں میں ایک جملہ کنگا اہل سنت کا عالم جب کربلا کا یہ لقصہ کھینچ رہا تو پھر ہماری تفسیروں سے کیا نکلنا چاہیے ہماری تفسیروں سے کیا بات ہونی چاہیے اور وہ ہماری تفسیروں میں کیا مجھے دار بات ہے خدا کی قسم گردی صاحب تیرہ حجتیں ایک طرف حسین ایک طرف ہے کیبلا فاجر کو دیکھو فے توجہ رہا جین رے فے فاطریت کے لیے جاکتے سننا ایک دن گھال میں بیٹھے علی نے کہا بی بی اس سے بڑا بھی میرا کوئی فضائل ہے کہ قرآن میں بی کے نیچے جو نکتہ ہے وہ میں علی ہوں مسکرہ کے کہا یا علی اس سے بھی بڑا کوئی فضائل ہے اللہ نے جہاں لفظ فے کا نکتہ اوپر ہے توجہ اب پتہ چلا اللہم بے حق فاطمہ انتال فاطر فے فاطریت کے لیے جین بتاؤ توجہ رکھنا خدا کی قسم میں نے اپنے استاد سے جو لیا یہ لیا ہے مجھے کل یہ لیک بیٹا کہہ رہا تھا یا پس گواہ سامنے کہتا ہے میں جھنگ کیا پڑھنے کے لیے تو وہاں ایک آدم نے مجھ سے سوال کیا کہ تنویر نقل صاحب ملتان میں ایک رہتے ہیں وہ زندہ ہیں یا چلے گئے ہیں انہوں نے کہا زندہ ہیں کہنے کے یا اپنے استاد کے جو انہوں نے علم و حروف یاد کی ہیں تو وہ صبح شام بادام روغن کی تو شیشیاں خالی کر دیتے ہوں گے اتنا بادام روغن لگاتے ہوں گے اور خدا کی قسم اتنا مشکل کام ہے یہ ہے کہ پوپیر میں صرف تین باتیں میں نکاح سکا تین گھڑے ختم ہو گئے گھڑے سب سبس جیم طبیعت کے لیے تو حجر رکھنا بڑا بڑا آئے گا فجر کام فے فاطریت کے لیے جیم طبیعت کے لیے علم حروف آلونے کا رے ہے کرشی کے لیے یہ تین حرف رکھ کر زمانے کو بتانا چاہتا ہے حسین زرہ غور سے دیکھو فاطریت کا مالک بھی میں ہوں توجہ رکھو طبیعت کا مالک بھی میں ہوں کرشی کا اقتدار بھی میرے پاس ہے توجہ رکھنا کچھ پڑھنے پڑھ رہا ہے کہ نہیں مدہ آ رہا ہے کہ نہیں لیو میں آپ کو ایک مدہ اور دے دیتا ہوں ہاں ہاں حروف میں فے کا نمبر کونسا ہے توجہ ہاں ہاں لیک میں نے تجھے رات کہا تھا کہ میں نے کل ممبر پہ ہر بات نہیں دینی ہے ہاں ہاں فے کا نمبر پتہ کونسا ہے سترہ جیم کا نمبر ہے تیسرا سترہ اور تین بیس رے کا نمبر ہے بیسوہ بیس اور بیس چالیس اس کو کیا کہتے ہیں اربائین اور اربائین صرف حسین کے لیے ہے اللہ اکبر کبھی انار جلتے دیکھا ہے یہ آتش بازی ہوتی ہے غور سے سننا یہ انار نور پھینکتے سو لے ہے اسی کو ہی تو فجر کہتے ہیں ہے اور فجر لکب ہے حسین کا اچھا گردیس سب یہ ہر معاملے میں علیہ دا نظر آتا ہے اب بات فجر کی کیوں ہے صبح کی نہیں کی غور سے سننا بات زہر کی نماز رسول کے لیے ہے کبلا اثر کی نماز علی کے لیے طبیحی حالت رکوع میں جو ذکات دی تھی وہ اثر کی نماز تھی زہر کس کی ہے محمد کی یہ میراج تو رات کو ہوئی نماز محمد رماز زہر کی پڑھائی کشید توجہ رکھ درود پڑھ لو بابا زبراد بابا نور کا تذکرہ ہوا نور آ گیا ہے ہاں ہاں جا کے سننا غور سے سننا کیا بات کی تھی میں نے بھول گئے زہر اثر کی بات کر رہا تھا زہر محمد کی مراج رات کو نماز زہر کی محمد نے رات کی تاریخی میں زہر پڑھ کے زمانے کو بتایا ہے پہلی نماز زہر کی ہے اور یہ مجھ سے منصوب ہے اب دیکھنا بے طرف اثر علی کی مغرب سیدہ کی عیسیٰ حسن کی یہ دونوں نمازیں ہندیرے میں ہیں تب ہی تو لوگوں کو پتہ نہیں چلا سیدہ کیا ہے حسن کیا ہے اللہ اکبر جاک کے سننا الحمدالہ بھی آنکھ تنریل رکھوی ایک بات کرنے لگا ہے زہر اور اثر کو کیا کہتے ہیں زورین کیا کہتے ہیں زورین مغرب اور اشاہ کو کیا کہتے ہیں مغربین اس کا مطلب ہے زورین دو نمازیں ملے تو زورین مغربین دو نمازیں ملے تو مغربین حسین کو کس طرح زمیں تعلو سرداروں کے ساتھ بھی اکٹھا نہیں ہوتا بلکہ اپنی علت سناکت کر کے بتاتا ہے ادھر دیکھو میں صبح فجر ہوں اور جاؤ میرا چیلنج ہے ابھی کبلا سے پوچھنا علامان آسل سبتین سے پوچھنا پانچ نمازوں میں سب سے بڑی فضیلت کچھ نماز کی ہے رکعتیں بھی کم ہیں فضیلت بھی فجر کی اور پتہ یہ کیوں میں فجر کی فضیلت راض بتاؤں چوتھے امام سے کسی نے پوچھا تھا مولا نے کہا تھا بد نصیب ہے وہ شخص جو فجر کی نماز کے لئے اٹھے بھی سہی لماز پڑے بھی سہی سورج کی پہلی کرن نکلنے سے پہلے سو جائے مولا سے پوچھا اس کی علت کی ہے مولا نے کہا فجر کا وقتی تو دہ ہے دیتا میں ہوں تقسیم حسین کے ہاتھ سے ہے اللہ اکبر اب تنویر اکویان ایک جملہ اور کہنے لگا ہے لوگ تو صرف سن کے گھر جا کے سو جاتے ہیں میں نے پہلی دفعہ اکیس سال پہلے جب یہ جملہ حویلی مریش شاہ میں اپنے استاد سے سنا تھا تو پھر میں نے اگلے دن بیٹھا کہ میں ان سے ایک سوال کیا تھا کہ بھلا تو پھر مومنوں کو صبح کا ناجتہ مل کیوں رہا ہے مل لہی نہیں چاہیے جب حجت نے کہہ دیا توجہ رکھنا یہ تو سارے سو جاتے ہیں بلکہ نماز ہی نہیں پڑھتے یہ وہ تو پتہ ہے مجھے کیا جواب دیا تھا کہ یہ کوئی بنی اسرائیل والے ہیں جن کا کھانا آتا تھا جو سوئے ہوتے تھے اس کا کھانا واپس چلا جاتا تھا وہ پھر اپنے ساتھی کو کہتے تھے دے کہ یہاں ایسی بات نہیں تمہیں ایڈوانٹی جائے تمہارے دل میں چودہ کا بسیرہ ہے لیکن تم بھی کی گئی ہے کہ صبح کی نماز پڑھو سورج کی کرنے نکلنے سے پہلے مات سو تو پتہ ہے طرف فجر کی نماز حسین کی انفرادیت ہر معاملے میں حسین علیہ دو نظر آتا ہے اچھا کبلہ دو باتیں اور کرلو لراض تو نہیں ہوگئے اچھا کبلہ شبیہ آشور حسین نے کہا کبلہ ایک سو ستر خیمیں ان کو میرے قریب لے آؤ اور ایک سو ستر خیموں کو اس ترتیب سے جوڑ لگاؤ کہ وہ ہلال نظر آئے توجہ میری گفتگو ہے آج اسرار پہ تو پھر تنویر نے کیونکوی کو ایک جواب تو دو یہ سلطانِ کربلا نے ہلال کیوں کہا توجہ رکھنا لفظ ہلال استعمال ہوا ہے کہ مجھے ایک سو ستر خیمیں ایسے نظر آئیں کہ جس کی نظر پڑے وہ کہے ہلال تو ہلال تو پہلی کا ہوتا ہے اور میر انیس نے کیا جمنا لکھا اس نے کہا زمانے والوں تم تو یہ سمجھتے ہو نا کہ وہ خیمے رسیوں سے بندے گئے کہا یہ ظاہر ہے باطل میں دیکھو ایسے لگ رہا تھا کہ حسین کے خیمے رسیوں سے نہیں بندے ہوئے تھے بلکہ ہوروں کے گیسوں سے بندے ہوئے تھے اللہ اوہ خبر ہوروں گئے گیسوں سے بندے ہوئے اور پتہ ہے ہلال کیوں کہا آؤ قرآن سے پوچھیں ہلال کیا ہے یاسا علو نے کہا انل ہلال اے زمانے والوں ان کو بتاؤ ہلال کیا ہے ہلال حج ہلال حج بتاتا ہے توجہ رکھنا اب ہلال باندھ کے حسین نے زمانے کو بتایا اللہ کا حج ہو رہا ہے اس کا حج ہو رہا ہے اس کا حج اور اور یہی وجہ ہے علمدار ایک عالم ربانی نے بہت بڑا جملہ لکھلا اور میرے استاد نے پھر آگے ایک بات اور کی اس عالم ربانی نے جملہ یہ لکھا اتفاق کہوں یا اتفاق نہ کہوں کہ حسین کا اور اباس کے روزے میں اتنا فرق ہے جتنا صفہ اور مروہ کے درمیان ہیں تو میرے استاد نے پتا کیا کہا تھا اس عالم ربانی کے آگے میں ترے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں اتفاق نہیں تھا یہ حقیقت تھا کیونکہ حسین زمانے کو عشقہ حج پرانا چاہتے تھے اور پھر یہ دفن کس نے کیے وقت کی حجت سید سجاد نے اس نے یہ صفہ اور مروہ کے درمیان کا فاصلہ ذہن میں رکھ کے دونوں بھائیوں کی قبروں میں فاصلہ رکھ کے بتایا کہ جب حسین کی قبر سے عباس کی قبر میں جاؤ گے پھر واپس ہوگے سمجھنا صفہ اور مروہ کے درمیان صحیح کر رہے ہو اللہ اکبر تو لفظ کیا استعمال ہوا توجہ رکھنا حلال تو زمانے کو درست دیا حسین نے کہ دیکھو خدا کی قسم کہ میں چاہتا کیا ہوں تو اچھا پھر علم دال لوگ پوچھتے ہیں قرآن میں پارہ تیس کیوں ہیں انتیس کیوں نہیں اکتیس کیوں نہیں تو خدا کی قسم مجھے آج سورہ فجر نے بتا دیا کہ تنویر نے کبھی جس آیت کو دیکھتا ہے وہ ہر معاملے میں حسین علیہ دا نظر آتا ہے تو کہا پھر اللہ نے حسین کو سلح نہیں دینا تھا کہ تیرے نام کے سورے کی آیتیں دی تیس ہاں میں منبر پہ بیٹھا ہوں مجھے بتاؤ سورہ حسین کے کتنی آیتیں ہیں تیس الفاظ کتنے ہیں حلب دار توجہ مہدی سورہ حسین کے پتہ کتنے الفاظ ہیں ایک سو اٹھتیس آر تیم گیارہ اور ایک بارہ ہاں لکتے کتنے ہیں سورہ حسین میں دیکھنا میری طرف ہاں ہاں بابا راز ہے اس کے اندر ایسے تو مولا علی کا فرمان نہیں کہ علمِ حروف میں سمندر چھپے ہوئے ہیں تو اس میں سے ایک کترہ تو نکال اب دیکھو کترہ کتنا خوبصور ہوتا ہے تم کہو گے ہمیں کیا ضرور ہوتا ہے سورہ حسین میں لکتے دیکھتے پھرے اور میں ابھی بتا دیتا ہوں لکتے پتہ کتنے ہیں تمہارے قائم کا جو ظہور کی ہجری ہے اترے نکتے ہیں دو سو چھپن نکتے ہیں دو سو چھپن کو امامِ زمانہ دنیا میں آئے ہے اور یہ بتاؤ علمدار ہر بندے کی ایک خواہش ہے میری آخری سانسیں کسی کی عظیم گود میں آئیں قائم کی آخری سانسیں کس کی گود میں آئیں گی قائم کا جلادہ کون پڑے گا قائم دفن کون گے یہی تو دو سو چھپن نکتے ہیں جو قائم کے ساتھ بات مل رہی ہے تو قائم اپنے آخری سانس پتہ کس کی گود میں لیں گے سلطانِ کربلا کی گود میں کیونکہ میرے چھٹے امام کا فرمان ہے جس بندے کے گھر چار کتابیں نہیں ہیں وہ ہمارا شیعہ نہیں ہے ہاں ہاں اس لیے تو میں تم لوگوں کو کہا کرتا ہوں شیعہ نہ کہا کرو اپنے آپ کو بلکہ کہا کرو ہم محب ہیں شیعہ ہونا بہت دور کی بات ہے حجت کی بات کو کیسے ٹالے جب وہ کہہ رہے ہیں تمہارے پاس چار کتابیں ہونی چاہیے اور دو باتوں پہ تمہارا عقیدار ہونا چاہیے ورنہ ملو نے کہا خبردار اپنے آپ کو شیعہ نہ کہنا ایک مراج پہ عقیدہ ہونا چاہیے ایک رجت پہ اگر ان دو باتوں پہ نہیں تو تم ہمارے شیعہ نہیں ہو اور اگر چار کتابیں نہیں تمہارے گھر اصول کافی اب ہے کوئی دعویٰ کرتا ہے ہر شیعہ کے گھر ہے اس تفسار ہر شیعہ کے گھر ہے تحجیب اللہ کام اے مان لا یرفقی ہر شیعہ کے گھر ہے نہیں ہے اب مجھے یہ بتاؤ علمدار قبلہ آپ سے ایک بات پوچھنی ہے بس آج کی ڈیوٹی ختم ہونے لگی ہے ایک بات بتائیں یہ اصول کافی کس نے لکھی ہے مولا آپ کی زندگی رکھیں مجھے ذرا بتاتے رہ رہا میری تھوڑی تھوڑی مدد ہوتی رہے گی جنابِ کلینی صاحب نے ان کے استاد کون تھے توجہ رکھنا امام کے کہہ رہے ہیں جس کے گھر چار کتابیں نہیں وہ ہمارا شیعہ نہیں جاک کے سننا قبلہ اب کامل و زیارات کس نے لکھی سارے گیارہ سو سال پہلے جنابِ کلینی کے استاد نے جنابِ کولویہ یہ ان کے استاد کا نام ہے انہوں نے لکھی اب جہاں کلینی صاحب کا اتنا مقام ہے ان کے استاد کا مقام کیا ہوگا خدا کی قسم انہوں نے قبلہ افتغار صاحب ایک جملہ لکھا کامل و زیارات میں نہ ہو تمہارا ہاتھ میرا گریبان کیا انہوں نے کہا جب کوئی شخص حسین کی زیارت کے لیے نکلتا ہے گھر سے اس نے کہا یہ مد سوچیں اس کے ثواب کی حقیقت کیا ہے انہوں نے کہا جیسے ہی وہ ایک قدم اٹھاتا ہے چوبیس ہزار حج کا ثواب کائنات کے رسول کے ساتھ اگلے قدم پہ چوبیس ہزار عمرے کا ثواب آگے جاگنا مجھے جو آگے مزا آیا وہ پتہ کیا آیا کہ جیسے ہی وہ آ کر اس نے دخول پڑتا ہے اور اندر آ کے ابھی حسین کی قبر کو نہ چھوئے نظری کو مچ کرے صرف ایک نگاہ رکھے کہا وہ نگاہ رکھ کے واپس آ جائیں اپنے شہر میں آ جائیں کہا پھر وہ سارا دن چالیس دن تک جس جس کو دیکھے گا وہ بھی ظاہر کہناتا جائے گا کہا اور پھر جتنے کو دیکھے گا وہ ظاہر کہلائیں گے اور وہ جو جن کو دیکھے گا جتنے گناہ گار بھی ہوں گے کہا یہاں تک کہ ان کے گناہ اتنے کہ وہ جہنم میں جائیں گے اس کے باوجود اس کے باوجود حسین کا ظاہر کی ایک نظر انہیں گناہوں سے پاک کر دے گی ان کے گناہ نہیں لکھے جائیں گے تو قبلہ جو جائی جہنم میں رہا ہے اور بلکہ مجھے یہاں تک یاد آیا شبیہ شعور کہ میں نے تمہیں اتنے اسرار بتائے ایک اسرار مجھے ایسے لگا خدا کی کسر ملندار یہاں سے کسی نے پکڑ کے کہا تنویل لکھ بھی یہ اسرار پر پھر چھوڑ مولا ایسے چہلکت بھی کر رہے تھے شبیہ شعور ساملے سے ایک بندے کو بلایا نام اس کا لکھا ہے عبداللہ ابن جوفی یہ نام ہے اس کا بلا کے کہا تھک نہیں گیا ڈاکے مار مار کے تو وجہو حجت کہہ رہی ہے بابا تھک نہیں گیا گناہ کر کر کے کہا بات سن آ میرے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کہتا مولا کہاں لی جاؤ گے کہا سیدھا جنت کی طرف اللہ اکبر لیک جا کے سنا کہاں جنت کی طرف اچھا میں نے جب ابھی اتنا لفظ بولا لہا جنت کی طرف تو کردیش صاحب مجھے سب سے زیادہ مذہبت ہے کس بات کہایا میں نے کہا واہ مولا حسین تیرے نام کا سورہ بھی حسین آیتیں بھی تیس قرآن کو اللہ نے بنایا بھی تیس سپاروں میں تیری وجہ سے کہا فجر بھی تو کہا کمال ہے فجر کی فیق کی فاطری ہے تیرے پاس اور پتہ ہے یہ ختم کہاں ہو رہا ہے سورہ حسین سورہ فی بتاؤ آخری لفظ کیا ہے توجہ جنت جاؤ دیکھ لینا جا کے آخری لفظ جنت پہلا لفظ حسین تو حسین نے بتایا جنت کا مالک جو میں ہوں اچھا آگے گوھر سے سننا اس نے کہا مولا کہاں لی جائے گا کہاں تجھے جنت میں لے جاؤں گا کہتا ہے مولا لیکن میرا کچھ اور دل چاہ رہا ہے کہتا ہے مولا میرے گھوڑے کا نام ہے مولاقہ میرا جی چاہ رہا ہے آج تو مجھ سے میرا گھوڑا مولاقہ لے لے اپنی تلوار مجھے دے دے امام نے تھنڈی سانس لے کے کہا کتنا بدنصیب ہے تم کہ دنیا داری پہ آ گیا تجارت پہ آ گیا کاروبار پہ آ گیا کہاں تجھے میں اتنا گناہگار ہو کے تجھے کیا خبر میں تجھے کس وجہ سے معاف کر رہا تھا کہا لیکن حقیقت میں تو ہے ہی جانم کے قابل توجہ رکھنا تو پتہ یہ چلا کہ حسین نے تو قریب کیا تھا بھی گناہگار حسین کی جو زیارت کر کے آئے اور وہ ظاہر کسی کو دیکھ لی وہ ظاہر ہو جاتا ہے حوالہ میں نے دے دیا کامل اس زیارت کا تو کتنا مقام ہو گیا حسین کا ایک جملہ میں اور کہتا جاؤں علمدار یہ جو حسین لفظ ہے یہ سین یہ نون یہ سور حسین میں کتنی دفعہ ہے توجہ رکھنا میری محنت صرف دعا چاہیے توجہ رکھنا علمدار ہر نماز میں ہر مجلس میں آپ کی دعاؤں سے میں دوبارہ پڑھ رہا ہوں ورنہ ڈیڑھ سال پہلے آپ کو پتہ یہ ہے آپ کی دعاؤں سے اس لفظ حسین پہ ہاں اور مجھے یہ پتہ ہے کہ ہر بندے کو پتہ نہیں ہے اس لئے میں نے محنت کر کر آیا ہوں کیبلا حسین کے لفظ ہیں چار ہیک کتنی دفعہ ہے سورہ حسین میں پانچ دفعہ علمدار میرا جی چاہ رہا ہے ایک بات اور وہ قدم ہیک کتنی دفعہ پانچ دفعہ پانچ پہ مجھے ایک بات پتہ کیا یاد آئی یہ نزول کے عطاب سے یہ سورہ پتہ کتنے نمبر کا دسویں نمبر کا دسویں نمبر کا پہلے نمبر پہ کونسا سورہ ہے ترتیب نزول کے حساب سے سورہ آلہ دوسرا کونسا ہے خدا کے لئے جاغنا سورہ قلم تیسرا کونسا ہے سورہ مضمر چوتھا کونسا ہے سورہ مدسر پانچ پتہ کونسا ہے سورہ فاتحہ غور سے سننا بات آج ہم سب مل کر اللہ سے ایک سوال نہ کریں پروردگار اتنی پیاری ترتیب بنائی پانچ کی یہ چھٹا تو نے سورہ لہاب کیوں رکھا تپتیدہ بھی لہاب اللہ نے کہا تنویر میں کبھی میرے ترتیب کو تو سمجھا نہیں پانچ سورہ بھیج کے چھٹا سورہ دیکھ کے بتایا جو پانچ کو نہیں مانے گا اسی پہ تو تبرہ ہے توجہ رہا ہے اور اسی ترتیب سے سورہ حسین حسین سمیت امام تھے آگے دس ہیں اس کی نسل میں اس لئے نزول پہ اللہ نے دس بھار رکھا اچھا اب دیکھنا میرے تر بس یہی بات ہی کتنی دفعہ پانچ دفعہ گردے سب سن کتنی دفعہ سورہ حسین میں سات دفعہ جا کے چک کر لینا چیلنج کر رہا ہوں آگے دیکھنا ہوں یہ کتنی دفعہ کی بھلا بائیس دفعہ نون کتنی دفعہ تیرہ دفعہ میرے دل میں آیا پانچ سات بائیس تیرہ میں نے کہا تنویر نقویز کو جمع دو کر جب جمع گیا تو بلے سنتالیس میں نے کہا تنویر نقویز کام ہو گیا سات اور چار گیارہ اللہ بتانا یہ چاہتا ہے اس کے اپنے حرف بھی گیارہ ہیں اس کے نانا محمد کے بھی گیارہ ہیں ہوویت کے عدد بھی گیارہ ہیں یہ گیارہ دے کے زمانے کو درست دیا تمہیں کیا خبر حسینیت کا ہوویت پہی تو قبضہ ہے ہے تو کیا پتہ چلا ہے سین یہ لون اتنی دفعہ آخری بات اور آج کے اسرار کی گفتگو کا آخری اسرار موسن نقوی شاہ اے اہلِ بیعت ان کی ایک بات سولانے لگا ہوں توجہ رکھنا اور میں اسرار کی دنیا چھوڑنے لگا ہوں دیکھنا مطلب مجھے خود بڑا مدار ہے کہ میں نے کیا کیا پیاری باتیں میرے موں سے نکلی اور کچھویں ایک دن ان کے بیتے اکیل کی بات انہوں نے مجھے جب بتائی کافی محفل میں انہوں نے کہا میرے بابا گھر بیٹھے ہوئے تھے شہادت سے ایک ماہ پہلے اپنی لائبریری کو دیکھ رہے تھے ہم نے کہا بابا دیکھ رہے ہیں کتاب تو کوئی بھی نہیں اٹھا رہے ہیں کوئی بات کہنے لگے نہیں آج میں حسرت سے پوری لائبریری دیکھ رہا ہوں کہ پوری لائبریری میری یہاں پہ ہے دماغ میں اتنا پڑ دیا فائدہ کیا ہوا مجھے تو یہی پتہ نہ چلا اسکر تیر کھا کے مسکر آیا کیوں تھا توجہ نہ خلا خدا کے لئے جاگنا تمہیں اثرار کا ایک جملہ دے کے جانے لگا ہوں ایک جملہ مسائب کو اور میں جانے لگا ہوں دیکھنا میرے طرف کہنے کہ مجھے تو یہی پتہ نہ چلا میں نے اکیل کی بات سن لی بات ختم ہو گئی ایک دن میں نے اپنے استاد محترم سے کہا کہ بھلا کبھی آپ نے بھی حسرت سے لائبریری کو دیکھا ہے کہ ساری زندگی ریسارچ کرتا رہا لیکن یہی پتہ نہ چلا کہ اسکر ہسا کیوں تھا مسکر آیا کیوں تھا میرے استاد نے کہا اگر کچھ ماہ پہلے مجھے اس راز کا پتہ نہ چلا ہوتا میں بھی حسرت لے کے چلا جاتا کہا اصل میں میرے ہاتھ میں کتاب لگی الہ 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 چرائے وہاں سے میں نے نتیجہ نکالا وہ نتیجہ سنو اور آج کی نوکہ علمدار بھائی پوری ان نے کہا نتیجہ یہ ہے الہ 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 شیخ صدوق اللہ رحمہ کی لکھی ہوئی کہا اس میں انہوں نے کہا ہے کہ دنیا والوں کیا تم نے کبھی غور سے دیکھا کہ شین خار بچہ جو سویا ہوا ہے وہ سوتے سوتے اچانک مسکر آتا ہے پھر بغیر وجہ کے رو پڑتا ہے ماں سمجھتی ہے بھوگ لگ رہی ہے ہم اسے دودھ پلاتے ہیں وہ مار کا دودھ بھی نہیں پیتا اس کے باوجود یا مسکر آتا ہے یاد رکھنا اس کی صرف ایک ہی وجہ ہے کہ وہ وجہ پتہ کیا ہے جب امام کی زیارت کرتا ہے تو مسکر آتا ہے جاگ کے سننا خدا کے لئے جاگنا جب امام کی زیارت کرتا ہے تو مسکر آتا ہے جب امام نظروں سے ہجل ہو جاتا ہے تو روتا ہے اب علامہ صاحب نے کہا مجھے لفظوں کا سہارا ملا میں نے تحقیق شروع کی کہ حسین تو امام کا بیٹا اسکر تو پہلے ہی امامت کے ہاتھوں پہ ہے توجہ رکھنا اس کے سامنے نہ امام آ رہا ہے نہ جا رہا ہے وہ تو مسکر آ رہا ہے رونے کی تو بات نہیں تو کہا بس یاد رکھنا جیسے بلب روشن نہیں ہوتا ایسے بلب روشن ہوا کہ بس اس نے امامت کے ہاتھوں پہ بے بدن کا بدن دیکھ لیا امامت کے ہاتھوں پہ بے بدن کا بدن دیکھ لیا اس لیے کہ امامت پہ تو وہ پہلے سوار تھا ہے تو امامت سے کوئی بڑی چیز دیکھ نہیں تھی نا اس نے کہ بس وہ دیکھ لیا تو اسکر مسکر آ بڑا ہے خدا کی قسم اگر آل محمد کے اسرار اور ان کی حقیقت امامت سمجھ جاتی تو علی کی بیٹیوں کو کربلا سے کوفہ کوفہ سے شان بی بی چادریں مانگتی رہی لیکن لوگوں نے بغیر چادروں کے پتھر برسائے کسی نے آگ برسائیں علامہ گلفام حاشمی صاحب کی کتاب ہے شجرہ تیبہ اس میں تیسری مجلس میں انہوں نے ایک لفظ لکھا ہے مقتل کا حوالہ دے کے مجھے وہ بڑا چل گا انہوں نے کہا علی کی بیٹی تین دفعہ گھر سے باہر لکھ لی دو سال کی عمر میں چار سال کی عمر میں اور بارہ سال کی عمر میں کہ جب دو سال کی عمر میں نکلی تو نانا ساتھ تھا بی بی کو ٹھوکر لگی نانا بہت رویا روتے ہوئے گھر آیا تو سیدہ نے پوچھا بابا رونے کا سبب کہا تیری بیٹی چلتے ہوئے ٹھوکر لگی گر گئی کہا تو اس میں رونے کی کیا بات ہے کہا میں اس کا کوئی اور گرنا دیکھ رہا ہوں جب گرملا سے کوفہ کوفہ دشام یہ اونٹوں سے گرے گی چار سال کی عمر ہوئی سیدہ کا جنازہ باہر لکھلا بیٹی جنازے کے ساتھ تھی علی کی نظر پڑھی کہا بیٹا حسن ذرا جنازے کو ایک طرف رکھو پہلے اپنی بہن کو گھر چھوڑ کر آؤ یا علی میں شاگردیز میں آج بارہ زکات کو تیرے آگے ہاتھ باندھے ایک سوال کرتا ہوں تو رات کی تاریخی میں اس کی ماں کے جنازے میں اسے نہ برداش کر سکا تو نے جنازہ رو کے گھر بھی دیا اللہ جانے کربلا سے کوفہ کوفہ سے شام ایک لاکھ تماشیوں میں جب علی کی بیٹی جاتی ہوگی تو نے کیسے برداش کیا ہوگا تیسری مرتبہ جب ظاہری حکومت ملی علی کو کوفے میں اور علی نے اپنی اس بیٹی کو کوفے میں بلوایا تو عورتیں قرآن کی تفسیر پڑھنے آتی تھی نوار نام کی ایک مستور نے کہا بی بی مجھے بھی قرآن پڑھا دیا کریں قرآن پڑھتی گئی وقت گزرا علی چالیس عجری کو شہید ہو گئے کچھ مہینوں کے بعد فیصلہ کیا کہ مدینہ واپس جائیں یہ نوار آئی علی کی بیٹی کیا گیا ہاتھ بان کے کہتی ہے میں آپ کے بغیر رہ نہیں سکتی جب تک آپ کی زیارت نہ کروں آپ مجھ سے وعدہ کریں دوبارہ آئیں گی میرے گھر کہا نوار مدینہ سے ایک دفعہ کوفے آؤں گی سہی لیکن میں یہ وعدہ نہیں کرتی تیرے گھر آؤں گی تیرے گھر کے پاس سے گزر جاؤں گی نوار کو اس بات کی سمجھنا آئی روتی رہی موہ پہ تماشے مارتی مارتی جیسے ہی پہنچی حسین کے پاس ہاتھ باندھ کے کہا آپ کی بھیل نے یہ جواب دیا ہے حسین نے کہا میں تیرے شاہد وعدہ کرتا ہوں کہ میں کوفے میں آؤں گا تیرے گھر بھی ٹھائروں گا وقت گزرا واپس آئی علی کی بیٹی نوار کی شادی خولی کے ساتھ ہوگی خولی نے حسین کا سر کٹا سر کٹ کے جیسے ہی لے کر آیا ساری رات تنور میں پڑھا رہا آدھی رات کو نوار کی آنکھ کھولی کیا دیکھا ایک نور کی ہماری اتری کہ بی بیہ تم کونوں کا پچھانو میں ختیجہ تلکپرا ہوں حسین میرا ساری رات تیرے گھر تنور میں پڑھا رہا آباری واپس چلی گئی اندر سے حسین کا سر نکالا سلام کر کے نوار نے کہا مولا میں تجھے سلام کرتی ہوں کہ تُو نے اپنا وعدہ سچ کر دکھا اللہ علانت اللہ اللہ القوم سالمین